موسیقی اعوذ باللہ من الشرقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوشان دین ناظرین قدرت کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز نکمی یا ناکارہ نہیں ہے اس چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے اس سے حاصل فوائد کیا ہیں یہ اللہ تعالی ہم سے بہتر جانتا ہے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ فرانس کی حکومت نے کالی مکھی سے تنگ آ کر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے بار بے قیدہ عمل درامت شروع کیا گیا اور مکھیوں کو تلف کرنے کی ایک بڑی مہم چلائی گئی یہ عمل کوئی چھ مہینے چلا ہوگا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ فرانس میں ایک بھی کالی مکھی باقی نہ مچی اور اسے فرانس کی حکومت نے بہت بڑی کامیابی سمجھا لیکن ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اس سال فرانس میں گندم کی فصل کی پیداوار نہیں ہو سکی کسانوں کے ساتھ ساتھ حکومت اور ذریع ایکسپورٹرز بہت پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کون سی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ گندم کے سٹے چند انچکے ہو کر خود ہی مرجانے لگے اور گل سڑ کر گرنے لگے کافی تحقیق اور تجربوں کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ کالی مکھی ان مزر اور محلک بکٹیریاز کو کھا جاتی تھی جو گندم کی فصل کو تباہ کرتے تھے یا اگنے سے روکتے تھے چونکہ اب کوئی کالی مکھی باقی نہیں بچی تو پھر ان بکٹیریاز نے گندم کی فصل پر حملہ کر دیا اور نتیجہ تن فرانس میں کہیں بھی گندم کی فصل پیدا نہیں ہو سکی آخر فرانس کی حکومت کو بیرون ملک سے کالی مکھیاں امپورٹ کرنے پڑی اور پھر کہیں جا کر ان کا یہ مسئلہ حال ہوا ناظرین کے آپ جانتے ہیں کہ روزانہ دو کروڑ شہابیے زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی رفتار تیس میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اگر ان کی زمین پر بارش ہو جائے تو زمین آنن فانن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن عجیب بات ہے کہ زمین کی سطح سے پچاس میل تک ایک حفاظتی پردہ اوزون لگا ہوا ہے یہ پردہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے چنانچہ جو بھی شہابیہ زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے سائنس ہمیں صرف اس تحق کی حقیقت تو بتا سکتی ہے یہ نہیں بتا سکتی کہ اس تحق کو کس نے بنایا ہے ناظرین اس اوزون کو اسی بڑی عظیم ہستی نے بنایا ہے جو کائنات میں شہابیوں کے قانون کا بھی بنانے والا ہے وہ ہستی چاہتی ہے کہ زمین پر میری مخلوق سکون سے رہ سکے یک سو ہو کر میری تخلیقات میں غور کرے اور پھر میری معرفت حاصل کرے خدا کی معرفت بلکل ہی معمولی باتوں سے ہو سکتی ہے بشرت یہ کہ انسان عقل پر ڈھٹائی کا پردہ ہٹا کر دیکھے تو زمین پر دیکھئے درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں جو زندگی کی زمانت ہیں جو پھل کھانے کے قابل نہیں ان سے انسان دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے یہ بھی انسان کی زندگی کو زمین پر آسان بنانے کے لیے بقاعدہ منصوبہ بندی ہے دوستو زمین پر بارچوں اور ہواوں کا ایک منظم نظام ہے ہوایں سمندروں سے کھارے اور کڑوے پانی کو اڑا کر بادل بناتی ہیں ان بادلوں کو خوشک اور پیاسی زمین پر برسا دیتی ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر جب یہ پانی زمین پر گرتا ہے تو کھارا اور کڑوہ نہیں بلکہ میٹھا ہوتا ہے تاکہ زمین پر رہنے والے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں بادلوں میں جب یہ پانی ہوتا ہے تو بجلی کڑکنے سے اس پانی میں کثیر مقدار میں نائٹروجن شامل ہو جاتی ہے یہی نائٹروجن جب کسی زری زمین پر بڑھتی ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت میں کئی گناہ اضافہ کر دیتی ہے یہ بھی کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ بڑی زبردست منصوبہ بندی ہے اناج کا ایک دانہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی غور کرنا اس میں کتنے اتفاقات شامل ہوتے ہیں زمین میں زری قوت کا ہونا ضروری ہے درجہ حرارت کا ایک خاص سطح پر ہونا چاہیے بارش بروقت ہونی چاہیے سورج کی حرارت بھی مناسب ملنی چاہیے اکسیجن اور نائٹروجن کا عمل بھی تکمیل کو پہنچنا چاہیے پانی کی سہرابی بھی ایک حد تک اور مقررہ وقت پر ہونی چاہیے ناظرین کبھی اپنی مٹھی میں گندم بھر کے نیچے گراتے ہوئے سوچنا کہ اس کے ہر ہر دانے میں بے شمار چیزوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے بے شمار عوامل نے انسان کے پیٹ کی آگ بھجانے کے لیے شراکت داری کی ہے یہ ایک عظیم منصوبہ ساز ہستی کی زبردست حکمت عملی ہے انسان کی خوراک کو دیکھئے وہ گندم کے دانے پیس کر کھاتا ہے یہ آٹا جب اس کے جسم میں پہنچتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے گندم سے مشابت نہیں رکھتی اور نہ ہی اس میں گندم کے خواہز پائے جاتے ہیں مثلا جسم میں جانے کے بعد کسی جگہ اس گندم سے خون بنتا ہے کسی جگہ ہڈی بنتی ہے کہیں گوشت بنتا ہے کہیں چربی اور ایک خاص جگہ پر وہ نطفہ بناتا ہے وہ نطفہ جو اسی انسان جیسے ہزاروں انسان پیدا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے ایک اور حیرت انگیز بات دیکھئے زمین پر انسان کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنی ہی زیادہ مقدار میں ہے اور جس چیز کی جتنی کم ضرورت ہے وہ اتنی ہی کم ہے دوستو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا اکسیجن ہے اور زمین پر انسانوں کے لیے اکسیجن اتنی عام اور وافر ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اکسیجن کے وجود سے خالی نہیں ہوا کے بعد انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم پانی ہے اور پانی کے زخیرے سمندروں بادلوں گلیشیرز میں رکھ دیے گئے ہیں پانی کے بعد انسان کے وجود کے لیے سب سے اہم غزہ اور خوراک ہے اور پوری زمین کو خوراک کے اگانے کی صلاحیت دے دی گئی ناظرین یہ اس عظیم ہستی کا چلایا ہوا نظام ہے جو انسان کو بنیادی ضروریت کے لیے خوار نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے یکسوئی سے اپنی ذات تک پہنچنے کا موقع دینا چاہتا ہے تو تم اپنے پرودگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ناظرین ماں کی مامتہ کو دیکھ لیں جب وہ اپنے نوملود کو مامتہ کے ہاتھوں پیار سے اپنے سینے سے لگاتی ہے اس سینے پر بچے کی غزہ کا چشمہ رکھا ہوا ہے شروع میں بچے کا میدہ چونکہ کمزور ہوتا ہے تو ماں کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے کچھ عرصہ بعد جب اس کا میدہ کچھ طاقتور ہو جاتا ہے تو ماں کا دودھ گاڑا ہو جاتا ہے اور جب اس کا میدہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ چکنائی وغیرہ کو حضم کر سکے تو اس کی ماں کے سینے پر غزہ کا یہ چشمہ آہستہ آہستہ سوکھنے لگتا ہے خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کو ایک مکمل منصوبہ بندی اور خاص ضرورت کے تحت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ناکارہ پیدا نہیں کی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں خواتین و حضرات علامہ اقبال کے اس شیر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارا سوشل میڈیا پر پیج نولیج فیکٹی بھی آپ لائک کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی